السلام علیکم و رحمت اللہ و بڑا باتو بلکم دو کمر ڈیزائنر ڈیئر سرنٹ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کمر ڈیزائنر میں آپ سیکھ رہے ہیں 3D سٹوڈی میکس انویڈر اینڈنگ پروفیشنل اکسپیرینس کے ساتھ 3D میکس میں کمانڈز اور ویڈے میں کمانڈز لگانا کوئی مین چیز نہیں اور نہ ہی مٹریل بنانا کوئی اتنی مین چیز ہے ویڈے کے اندر بھی اور 3D میکس کے اندر بھی اب 3D میکس کے ساتھ ویڈے کا کیا ریلیشن ہے 3D میکس کے اندر ہم صرف اپجیکٹ کو کریئرز کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے لاس 3D میکس کی ویڈیوز میں دیکھا ہے کہ وہاں پہ بھی مٹریلز بنائی جاتے ہیں موڈل پٹ کیے جاتے ہیں ان کو مٹریل وغیر لگائے جاتے ہیں لیکن جو ویڈے رینڈرنگ میں مٹریلز بنائی جاتے ہیں اور 3D میکس میں مٹریلز بنائی جاتے ہیں وہ زیتہ ڈیفرنس ہے اب جو پروفیشنل ورکنگ میں اسمال ہوتا ہے وہ ویڈے رینڈرنگ ہے صرف 3D سٹوڈیو میکس کا کوئی اتنا کام نہیں ہے جتنا ویڈے رینڈرنگ کا ہوتا ہے اب ویڈے رینڈرنگ کے اندر آپ کیا کریں گے اس میں آپ کیا سکھیں گے ویڈے رینڈرنگ کے اندر یہ بیسیکلی آپ نے پہلے سیکھ چکے ہیں 3D Studio Max اس انٹرٹوریلز میں آپ جو بیسیکلی چیز سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ ویڈے ویڈے کیا ہے اکثر لوگ سے یہ انٹرویوز کے دنوں بھی پوچھا جاتا ہے کہ وٹ اس ویڈے ویڈے کیا ہے ویڈے ایک سافٹر ہے ٹھیک ہے اور ویڈے رینڈر اب رینڈر کیا ہے رینڈر کے بارے میں بھی انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے جس سے بہت زیادہ کمفی ہو جاتے ہیں کینفیوز ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ رینڈر رینڈر اصل میں بیسیکلی ایک ایمیج کو کہا جاتا ہے ایک تصویر کو رینڈر کا نام دی جاتا ہے کوئی بھی تصویر ہو سکتی ہے ضروری نہیں کہ وہ بیلڈنگ کے حوالے سے ہو یا آپ کے وہ ویڈے کی ہو کسی بھی تصویر کو رینڈر کیا کہا جاتا ہے اب ویڈے کے اندر ہم سیکھیں گے سب سے پہلے ایک تو ہے اس میں آپ نے مٹیریل کس طرح کرنے ہیں مٹیریل بنائیں کس طرح جاتے ہیں ایک تو اس میں ہم بیسیکلی یہ سیکھیں گے دوسرا اس میں ہم اس چیز کو سیکھیں گے کہ اس میں آیا کہ موڈلز کی پروکسی کس طرح بنانی ہے اور ان موڈلز کو بیلڈنگ کے اندر کس طرح پٹ کرنے ہیں کس طرح ایمپورٹ کرنے ہیں تھرڈ اس کا جو اب سکائی ہے انوائرمنٹ کس طرح کا بنانا ہے اگر آپ نائٹ ویو میں کام کرنے ہیں تو نائٹ ویو میں کس طرح آپ نے کام کرنے ہیں کون کون سی لائٹس کو استعمال کرنے ہیں دے ویو میں کون کون سی لائٹس کا وڑک ہوگا پروفیشنل وڑکی میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں انشاءاللہ اسی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نیکسٹ ٹوٹوریل میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ گلاس کا جو مٹیریل ہے وہ کس طرح بنایا جائے گا